ستیپال ملک ستیپال ملک میں ایک حالے کے پورو راجیپال جو کی بیتے تیس ستمبر کو ریٹائر ہوئے ہیں اب ان کے ریٹائیمنٹ کے بعد ان کے راجنیتک سکریتہ کولی کر چرچہ ہے کہ آگے وہ کیا کرنی والے ہیں آپ کو بتا دے کہ ریٹائیمنٹ کے بعد شنیوار کو ستیپال ملک ہاپور پہنچے اور انہوں نے وہاں کئی سوالوں کے جواب دیئے دوہزار چوبیس میں لوگ سبح چناؤں لڑنے کے سوال پر ستیپال ملک نے کہا کہ میں کوئی چناؤں نہیں لڑوں گا اور نہ ہی کسی راجنیتک پاتھی کو جوائن کروں گا اس بیان نے ان کے راستریے لوگ دل میں شامل انہیں کی اچکلوں پر برام لگا دیا حالانکہ انہوں نے کہا کہ وہ کسانوں کے کلیان کے لیے کام کریں گے اور جب بھی جہاں بھی چاہیں گے انہیں سمرتھن دیں گے سپا اور آرزی، اخلیش اور جیانت یہ سب ہی چوک گئے ہوں گے حیران تو ضرور ہوئے ہوں گے کہ یہ ستیپال ملک نے کیا بول دیا چلیے اب آپ کو ستیپال ملک کے پلان کے بارے میں بتاتے ہیں دراصل ستیپال ملک کا نام ایسا ہے جو پی ایم موڈی کے ویرودھیوں کو بہت ہی راز آتا ہے بی جی پی ویرودھی جب جب ستیپال ملک کا نام سنتے ہیں تو ان کے چہرے پر ایک الگ ہی مسکان آ جاتی ہے دراصل ستیپال ملک جب بھی کچھ بولتے ہیں وہ جب بھی کچھ کہتے ہیں تو اس سے پی ایم موڈی کے ویرودھیوں کو مدہ مل جاتا تھا اور پھر ویروتیوں کے نشانے پر بجے پیا جاتی تھی کل ملا کر بات یہ ہے کہ جب سے ستیپال ملک ریٹائر ہوئے ہیں تب سے اخلیش شادوں کے دوست اور آرلڈی کے ادھیکش جینت چودری باہیں فیلا کر ان کا بے سبری سے انتظار کر رہے تھے اور ستیپال ملک کو اپنی پارٹی میں تہے دل سے سواگت کرنا چاہ رہے تھے وہ چاہ رہے تھے کہ ستیپال ملک جب ان کے ساتھ آ جائیں گے تو وہ ایک ساتھ ہو کر بجے پی کے خلاف آواز بلند کریں گے لیکن ہوا یہ کہ ساری سوچ جینت چودری کی تھری کی تھری رہ گئی کیونکہ ستیپال ملک نے یہ ساف کر دیا کہ اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد نہ تو سکریہ راجنیتی میں شامل ہوں گے اور نہ ہی چناؤ لڑیں گے جس کے بعد ان کے آرلڈی میں شامل ہونے کی اچکلوں پر ورام لگ گیا دراصل یہ اچکلیں اس لیے لگ رہی تھے کیونکہ ستیپال ملک کو تین اکٹوبر کو جینت چودری کے ساتھ شاملی میں ہونے والے کسان سمیلن میں شامل ہونا تھا ایک ساتھ منچ ساجہ کرنا تھا لیکن مہادھارہ ایک سو چوال اس لاغو ہے جس کی وجہ سے ستیپال ملک نے اپنا وہاں جانے کا پیان رد کر دیا لیکن انہوں نے اس پشٹ کرتے ہوئے کہا کہ رالوت پرمک جینت نے ان کے ساتھ منچ ساجہ کرنے کے لیے انمتی کے لیے ان سے سمپرک کیا تھا ملک نے کہا میں نے انہیں انمتی دی کیونکہ یہ کسی بھی پاٹی کے جھنڈے کے تلے کوئی راجنیتک کارکرم نہیں تھا انہوں نے کہا کہ سماجوادی پاٹی کے نیتہ ہر اندر ملک اور کرنپال سنگھ نے بھی ان سے بلندر شہر میں کسان سمیلن میں شامل ہونے کی انمتی لینے کے لیے ان سے سمپرک کیا اور ان کی انمتی لی کیونکہ اس کا کسی راجنیتک دل سے کوئی لینہ دینا نہیں تھا اس دوران اپنے بھوشے کی یوجناؤں کا خلاصہ کرتے ہوئے ملک نے کہا کہ وہ نشت روپ سے دوہزار چوبیس میں چناؤں میں کسی راجنیتک دل کا سمرتھن کریں گے لیکن انہوں نے ابھی تک یہ تیہ نہیں کیا ہے کہ وہ کسی اپنا سمرتھن دیں گے بیورو ریپورٹ ستی خبر